یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اب سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ پھر کرپشن میں اضافہ کیسے ہو گیا کمی کی بجائے اس کو سسٹین ہی کر لیتے اس سٹینڈرڈ کو سسٹین بھی نہیں ہوا اور کمی بھی نہیں ہوئی بلکہ انفریکٹ اضافہ ہو گیا تو دیکھیں بلکل یہ لمبی بحث ہے لیکن یہ جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف جو جانگ شروع کی ہوئی ہے وہ بیسیکلی کرپشن کے خلاف نہیں ہے وہ تو ایک بہانہ ہے اپوزیشن کو جو ہے برانے دھمکانے کا اور ان کو پابندے سلاسل کرنے کا تاکہ ان کو جو ہے وہ کھلی چھٹی مل جائے اور کوئی ان پر تنقید کرنے کا سوچے تو وہ یہ سوچ کر ان پر تنقید کرے کہ اسے بھی پابندے سلاسل کر دیا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بقاعدہ ان کے وزراء جو تھے وہ بیان دیتے تھے کہ اچھا اب اس کی باری ہے اب اس کی باری ہے اب یہ دو بندے رہ گئے ہیں اور جو دو چار رہ گئے ہیں ان پر بھی انہوں نے کیسز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں تو یہ کرپشن یہ جو ہے تساب کے عمل کو تو انہوں نے شروع سے مشکو کر دیا اس کو تو امپارشل رہنے نہیں دیا اور پھر انہوں نے پشاور میں آپ کو یاد ہے کہ پی کے میں تساب کے دارے کو تو اپنے دور حکومت میں ہی اس میں بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اب جو ہے جب ان کی باری آئی جب ہواوں کا رخ بدلنا تھا اور جب انہوں نے کہا کہ توپوں کا رخ اب چینج ہوگا جب چیرمین اتساب بیورو نے کہا تو انہوں نے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اتساب کا جو ہے وہ آرڈیننس لے آئے بغیر مشابرت کے بغیر اپوزیشن کے کسی طرح کی بھی انپوٹ کے اور کوئی بل نہیں لائے